بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے بھائی کہ میرے پاس ایک پاکستانی پاسپورٹ ہے یہ دیکھ لگی تو پاسپورٹ تو میرے ہر پاکستانی بندے کے پاس اس وقت موجود ہے ایک سے دوسرے ملک آنے جانے کے لیے اور خاص کر عمرہ کے لیے تو بھائی بہت سے آتے جاتی ہے انشاءاللہ عمرہ بھی جلد کھل جائے گا تو ہر بندے کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تو ہوتا ہے تو اس میں کیا خاص باتا ہے اس میں بھائی ایک خاص باتا ہے وہ میں سب سے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں ابھی دیکھتے ہیں پاسپورٹ میں اوپن کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں جس پر بھائی مجھے اور ہر پاکستانی کو الحمدللہ ابھی بھی فخر ہے اور اللہ کرے ہمارا یہ فخر برقرار ہی رکھے فخرید یا گروہ رہے جو بھی بولیں گے اسے تو میں نے آج پڑھا ہے تو میں بہت خوش ہوا ہوں یہ پڑھ کر تو آپ کو بھی دکھاتا ہوں چلو دیکھتے ہیں یہ پاسپورٹ میں اوپن کرتا ہوں دکھاتا ہوں تو آپ جیسے ہی یہ کینسل بغیرہ کی مور بغیرہ لگی ہوئی ہیں یہ جہلیں یہ ایکزٹ کی مور لگی ہوئی ہے آپ ادھر سعودی عرب سے یہاں کسی بھی ملک سے پاکستان جاتے ہیں جب پاکستان سے واپس آتے ہیں تو انٹری کی اور ایکزٹ کی مور لگتی ہے یہ تو آپ سب بائیوک پتہ ہے اس پر بھی لگی ہوئی ہیں تو ایک خاص بات جو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھ لیں یہ یہ بھی یہ ویزے کی سٹیمپ ہے یہ ویزے اس پر لگا ہوا ٹھیک ہے سعودی عرب کا تو جوازاد کی طرف سے یہ ویزے بھی اس پر لگا ہوا ہے لیکن جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ میں ابھی اس کو کھولوں گا اور کھول کر آپ کو دکھاؤں گا تو دیکھتے ہیں جی میں وہ چیز جو آپ کو اثر میں دکھانا چاہتا ہوں اور وہ یہ یہ کہ یہ دیکھ نہیں یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کار آمد ہے ٹھیک ہے نیچے عربی میں بھی لکھا ہوا ہے انگلیش میں بھی لکھا ہوا ہے یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کار آمد ہے یعنی کہ پاکستانی یہ پاسپورٹ بھائی تو یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ اسرائیل نہیں جا سکتے اس سے تو اس کے علاوہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ عرب کنٹریز نے بھائی آپ کو پتا ہے کہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کر لیے تو ان کے پاسپورٹ کے اوپر تو اب یہ نہیں لکھا جائے گا لیکن الحمدللہ کہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر بھائی ابھی بھی یہ لکھا ہوا ہے جس پر مجھے بھی فقر ہے اور ہر پاکستانی کو ہونا بھی چاہیے